مرزا کی پریس کانفرنس کے حوالے سے تجزیہ کر رہے تھے مرزا صاحب کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں ان کے روئیے سے یہ لگا کہ وہ رفع دفع کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کو اور بہت زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہ رہے ہیں انہوں نے اپنے ایکشن کو لیاری میں جسٹیفائی ضرور کیا اور یہ تک کہا کہ آپریشن چلتا رہے گا لیکن کلیرلی ان کا ڈیمینر بہت سیاسی تھا اور ڈپلومیٹک تھا اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے ایمکیو ایم کا ریاکشن ابھی تک میجرڈ ہے رابطہ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کچھ بیانات تو آئیں ہیں لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ بھی بات نہیں تو اگر ایمکیو ایم کا ریاکشن ہم ہم پہلے لیں بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت حالات کس طرح جائیں گے اید کس طرح گزرے گی ہماری کہ ایمکیو ایم ریاکٹ اس پر کس طرح کرتی ہے ایک تو سوچ یہ ہے کہ ایمکیو ایم کے ہے کہ بھئی اب انہوں نے ریزائن بھی کر دیا ہے لوکل گورمنٹ آرڈننز جو ہے وہ آ چکا ہے آگے ہماری باتچی چل رہی ہے ہمیں جو حاصل کرنا ہے پیپلز پارٹی سے وہ مرزا صاحب کے بغیر اور آسان ہی ہوگا حاصل کرنا دوسری سوچ یہ ہے کہ ایمکیو ایم آفینسف پہ جائے اس کا ٹٹ فور ٹیک جواب دے حالات اس سے اور خراب ہوں ہرتالیں ہوں اور یہ بات رین فورس ہو جو مرزا صاحب ایمکیو ایم کے بارے میں کہتے ہیں مرزا نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے تو ہرتال کریں گے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑ دی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑ دی ہیں اور پیپلز پارٹی نے ان کا استیفہ ریکرڈ ٹائم میں قبول کر لیا حالانکہ ابھی تک ایمکیو ایم کے استیفے قبول نہیں ہوئے لہٰذا ایمکیو ایم اگر غصہ اتارے اگر غصہ اتارے تو کس پہ اتارے مطلب اپنی چیزوں پر خیر میں آپ کے بات سے اگری کرتا ہوں پہلے ریمان ملک صاحب کی کلائریفیکیشن پر آ جاتے ہیں انہوں نے کلائریفائی بڑا ریمان ملک انداز میں کیا پہلے کہتے ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں گسے میں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پھر کہتے ہیں جھوٹوں پر خدا کی لانت ہو اور یہ سب جھوٹ تھا تو ریمان ملک صاحب کی کلاسک ہپاکٹرسی جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتا مجھے کہ اگر ذل فقار ملزہ صاحب نہیں لیکن سمجھنا آسان ہے موئیز کیونکہ the issue was ان کے demeanor سے یہ صاف لگا کہ وہ بس معاملے کو diffuse کرنا چاہتے ہیں نہیں میرے خیال میں یہ ہوا کہ وہ record کر رہے تھے سپیچ کو ان کو پتا نہیں تھا کہ حد کیا کر دی ہے ذل فقار ملزہ صاحب نے تو پہلے تو انہوں نے کہا جی چھوٹے بھائی ہیں پھر ان کو جب تھوڑے سے سوٹس ملنا شروع ہے تو انہوں نے سوچا اوہ بھائی تو پھر ان کو آخر میں نہیں لیکن میرے خیال سے ان کا طور طریقہ بڑے سے بڑے جو ہے بیان یا حالات پہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی تو رفع دفع کرو بعد میں بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا ابھی تو اسامنے تو نہیں بتانا انہیں یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں اس وقت بھاری رحمان ملک کئی ہے جو نظر آ رہا ہے پیپلز پاری حیدہ وعید کراچی کہ آپ سیاست کی بات کریں آپ پوری ملک کی سیاست چھوڑ دیں حیدہ وعید اس وقت ذلفقان مرزا کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو بھی انسان اپنے آپ کو مہاجر کلاسیف آئی نہیں کرتا وہ یا تو ذلفقان مرزا کے ساتھ ہے یا اس کے خلاف ہے اس کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتا ذلفقان مرزا سے نہ وہ انڈیفرنٹ رہ سکتا ہے ایم کیو ایم سے ایک ڈیوائیڈ ہے چاہے اس کے اندر اب وہ انٹریسٹنگ لی چاہے یہ جتنا بھی نیشنلس بات تھی یہ ڈیوائیڈ بہت پہلے کی تھی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی لیکن سٹرنگتن ہوئی ہے بلکہ ٹھیک ہے کم ہوئی نہیں تھی لیکن یہ سٹرنگتن ہوئی ہے ہوئی ہے دیکھیں ایشو صرف یہ تھا کہ ذلفقان مرزا صاحب نے اس وقت اتنی سنگین باتیں کی جو کہ وہ اور ایک ساتھ کی یہ باتیں وہ وقتن فوقتن کہتے آئے ہیں جب انہوں نے کہا تھا میرے پاس چالیس ٹارگٹ کلر ہیں چھبیس ایم کیو ایم سے ہیں تو انہوں نے قاتل جماعت تو ایم کیو ایم کو کہہ ہی دیا تھا عطاف حسین صاحب کی ذات کے حوالے سے بھی وہ کہہ چکے ہیں کچھ ان کی فیکچول ڈیٹیلز انہوں نے ایڈ ضرور کی یہ نہیں تھا کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے کسی کو کوئی شک و شبہات تھے کہ ذلفقان مرزا صاحب ایم کیو ایم کے بارے میں کیا فیلنگز رکھتے ہیں ایم کیو ایم کی اگر ایم کی سیاست کی بات کریں ہمارے پاس ٹھیک ساتھ دن پہلے سٹوڈیو میں یہاں پہ شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ریال پولٹک کا ایک ہمیں منظر پیش کر رہے تھے کہ جی سیاست جو ہے وہ نظریات کی کبھی ہوتی ہے لیکن ریال پولٹک یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا مفاد دیکھیں اور ایم کیو ایم مفاد دیکھتے دیکھتے یہ تندو تیز بیانات یہ ایم بیسی کے بیک ڈور روٹس یہ ساری جو بھی کانونزیشنز ہو رہی تھی ابھی ایم کیو ایم و پی پی کے بیچ میں وہ سب کچھ کے باوجود گورنر ان کے واپس آگئے تھے اور ان کی منسٹریز کے اندر جانا صلح صفحہ کرنا اس کے اوپر بات چل رہی تھی اور ابھی ایم کیو ایم جو ہے اس کا چپکا روزہ ہے آن ٹیلیویجن ہے دعوید اگر آج بھی اور اگر اس کے بعد بھی within two months three months عوام کی سوچ کو اگر یہ سمجھے کہ جی عوام اپنی میمری سے ڈیلیٹ کر دے گی اسے تین مہینے بعد اگر اس کے بعد ایم کیو ایم پھر حکومت جوئن کرتی ہے تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ ایم کیو ایم نظریات کی سیاست کرنے کا خواہش تو رکھتی ہے لیکن فلحال کرنے کا اس کو نہیں لیکن یہ بات تو پہلے سے ثابت ہوئی بھی ہے اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے وہ پہلی flip flop کر چکے ہیں اور وہ explain بھی اس کو بڑھ بڑھ بتائیدہ کلابازی مومنٹ نہیں کلابازی مومنٹ نہیں وہ اپنے بڑھ بڑھ اچھا رضا حارون صاحب اس کو explain کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی constituents کے لیے بہتر سے بہتر deal چاہیے لیکن پتہ ہے ایک اور بات ایک سن لے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آج ہماری 25 سیٹیں بہت زیادہ کل 40 ہو جائیں گی at the end of the day وزیرعظم تو ہمارا آنا نہیں وہ کہتے ہیں تو وزیرعظم جب نہیں آنا ان کا تو ان کی سیاست ہے کہ وہ اپنے constituents یعنی صرف اپنی party اور کارکن لیکن اپنے constituents کے لیے بہتر سے بہتر deal لے سکیں ان سے جن کا وزیرعظم ہے تو وہ اس بارے میں بہت کلیر ہیں ان کی سیاست اس بارے میں بہت کلیر ہے ایمکیو ایم افیشل لائن میں believe کرتی ہے کہ ان کا وزیرعظم بھی آئے گا نہیں لیکن دیکھیں کلیر ہے ان کی سیاست سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ flip flop وہ اسی لئے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے میرے خواہد سے in the near future وہ کرتے رہیں گے زلفقان مرزا صاحب کا وہ جو بھوکا ننگا بیان تھا بیان بھوکا ننگا نہیں وہ جو انہوں نے بھوکا ننگا کہا تھا مہاجروں کو اور آج پھر انہوں نے کہا کہ میری خاندان میں بڑی شادیاں ہیں جو کہ شرجیل میمن صاحب نے ہمارے شو میں آ کے اس بات کو واضح کیا تھا لیکن پھر کہا کہ جو سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ آج بھی بھوکے ننگا میں علتہ وسین صاحب کی وہ آدھی انگریزی آدھی اردو والی سپیچ میں اگر وہ سندھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ سب ہندووں کے غلام تھے جوتے چاٹتے تھے اور ہم نے آپ کو آ کے رہا کیا اگر یہ نسل کے پرستی کا مظاہرہ نسل پرستی کا جواب نسل پرستی سے نہ دیتے تو آج ایم کیو میں ایک ون اپ ہوتی لیکن زلفقان مرزا صاحب کے بیان کو ایم کیو ایم نے ایک نے نفرت کا اظہار کیا دوسرے نے نفرت کا اظہار کر دیا اور ان کے وہ گوڑل صاحب تھے ایک ایم اے جو کہ اس کے بعد اگلے دن جتنے شوز پر گئے ہیں انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا یعنی یہ نہیں کہ علتہ وسین صاحب سے ایک بات ہو گئی جس کو باب معذرت کر لی میں خواہد دونوں ریگریٹیبل سٹیٹمنٹ اب وہ ریگریٹیبل ہیں تو وہ ایم ہو گئی کہ ایک طرف انہوں نے اچھا ایکسپلین کیا میرے خال سے کہ واقعی میں جس کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہو جہاں بہنوں کی دو کی ہوئی ہو جہاں جس کی وائف کی تو وہ بڑی دی ٹرائنگ تیسے ایم جس وی آنگری وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے کسی نسل سے نہیں ایک پارٹی سے نفرت ہے اور میں نے پوری نسل کو برا کہہ دیا اس کی وجہ سے جس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں دیکھیں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرا مطلب اس پارٹی کو ہی کہنا تھا وہ پارٹی جو سن کو دوائی کرنا چاہتی ہے اور آپ ان کی یہ بات مان سکتے ہیں کیونکہ اینٹیوئیم نے بھی اپنے آپ کو گندہ کر لیا یہ اس کے بعد جواب میں کہتے ہوئے کہ جی یہ سن کے سارے لوگ جو ہیں یہ جو وڈیرے ہیں یا جو بھی ہیں یہ سب ہندووں کے غلام تھے مطلب ایک سیکیولر پارٹی کی طرف سے ایک ریلیجن کی طرف ایک سٹانس آنا ہے نہیں ریلیجن کے علاوہ یہ ریگریٹبل بات نہیں تھیں دونوں اور دونوں نہ ہوتیں تو میرے خالصے سیاست لیکن سیاست گندی ہو گئی نا اینٹی اپ ہو گیا اب آج کے بعد سے سیاست کے اندر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ پوری نسل خراب ہیں آپ پوری نسل خراب ہیں مجھے نہیں پتا آج رات کو یا کل صبح مزید کیا ریاکشن آئے گا لیکن اس دفعہ اگر ایمکیو ایم کا ریاکشن کم لگ رہا ہے تو اس کی وجہ ہے ہی دوید اور ایک اور بات سوری بات کر رہا ہوں یہ سنسیٹیوٹیز کو اگر آپ دیکھیں ذلفقہ مرزا صاحب جب پشتون عوام کے قتل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کتنی ڈینجرس چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ٹچ کر جاتے ہیں وہ خوبصورت نیلی آنکھوں والا بچہ مطلب یہ باتیں اتنی عجیب و غریب ہیں دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے آپ یہ کہتے ہیں ارے وہ خوبصورت ہے اسے کیوں مار رہے ہو خدا کے واسطے وہ انسان ہے اسے کیوں مار رہے ہو چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو یہ باتیں بڑی سنگین بہت ہی ڈینجرس لگتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہے اسے کیوں مار رہے ہو it's just very weird ایڈنگ و ان کا طریقہ تھا اور زیادہ ایموشنل کرنا لسنر کو کہ دیکھیں ایک پیارے سے بچے کو پکچر کریں اور دیکھیں کہ اسے مارا جا رہا ہے بارحال وہ آپ اپنی principally آپ ظاہر ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس طرف سوچ ہماری ابھی بدکسمتی سے نہیں انسان نہیں تھا وہ بدصورت تھا اس کو تو ماری دو کیسے خیال آتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات لیکن بارحال دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ انہوں نے دستاویزات جو ساتھ رکھے اس میں ایم کیو ایم کے حوالے سے جو انہوں نے اشارہ کیا کہ میرے پاس یہ یہ چیزیں ہیں اور پھر اشارہ کیا کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی جبکہ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں تو وہاں پہ یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہی دستاویزات جو ہیں باقی دونوں پارٹیز کے بھی لوگوں کے حوالے سے ہیں تو ظلفکار مرزا صاحب اگر میرے خواہد سے آڑے ہاتھ ایم کیو ایم کے علاوہ ان جنرل لیتے تو کریڈیبیلیٹی ان کی زیادہ ہوتی جو اور بے شک یہ کہہ دیتے جس طرح انہوں نے پہلے کہا تھا کہ چالیس میں سے چھبیس ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلر وہ بات پھر بھی پیلیٹیبل تھی کیونکہ یہ تھا کہ چلیں چالیس میں چھبیس ہیں یہاں لگا کہ جیسے ایم کیو ایم سے نفرت یا ایم کیو ایم کے خلاف ان کا جو وینڈیٹا ہے وہ ذرا آپے سے باہر ہو گیا ہے یہ ان لوگ کے لیے جو یہ بات نہیں مانتے ہیں جب یہ وینڈیٹا سب ٹھیک آپ ایک دوسرے کو ماریں آپ ماریں ایک دوسرے کو اپنے سیاسی کارکن ورسس دوسرے سیاسی کارکن کرتے رہیں لیکن یہ جو نمبرز گیم شروع ہو گیا ہے نا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں ایک اپیو ایم کیو ایم کے کارکن کو ماروں یا میں ایک پی وی بی پی کی کارکن کو ماروں اوپرائیشن تو ہونا ہیä اور لیاری نہیں ہر جگہ ہونا چاہیے لیاری میں بھی یہ نہیں ہے کہ آج کوئی آپریشن کامیاب نہیں تھا کچھ چیزیں پکڑی گئی ہیں ٹوچر سیل وغیرہ اس پہ مرزا صاحب نے خود کہا کہ پہلے بھی ٹوچر سیل جو پکڑے گئے تھے اگر وہ صحیح ہیں تو یہ صحیح ہیں وہ نہیں صحیح تو یہ بھی نہیں صحیح لیکن میرے خال سے ٹیمپریچر اگر پولٹیکلی اس کا نہیں ڈراب کیا جائے گا تو we are heading towards a point جب سب یہ ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے جب تک ایک ویلبریم نہیں ہو جاتا where you are convinced کہ اب میں اور اس کو نہیں مار سکتا یعنی کہ we are talking about the balkanization of کراچی as a city یعنی پتھان areas پکے کہ جہاں سے گزرنے کے لیے آپ کو جیسے ویزا نہیں تو figuratively میں ویزا کہہ رہا ہوں چاہیے ہوگا یہ مہاجر علاقے ہیں یا سندھی علاقے ہیں اس طرح کی balkanization ہو جائے گی اگر اس چیز کو ہم نے نہیں arrest کیا اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں اور violence نہیں رکے گا جب تک ایک دوسرے کو command it یہ نہیں مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے کہ ایک دوسرے کو ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن آج کراچی میں یہ ہو جائے گا آپ چھوڑیں آج کراچی میں ایک torture cell ملنے کا اگر جواب آتا ہے ایک سابق سینئے وزیر سے کہ ان کے پاس بھی تو ہیں torture cell تو don't you think کہ situation خراب ہو چکی ہے بھئی میرے پاس اگر torture cell ہے تو اس کے پاس بھی ہے یہ کوئی جواب ہوتا ہے کہ جی torture cell ملا ہے پہلی پاس انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس ہے ان کا مطلب تھا کہ اگر لیاری میں ہے تو وہاں پہ بھی ہے دیکھیں لیاری بات یہ دیکھیں اس حد تک یہ ہے کہ لیاری میں operation ہوا ہے صحیح ہوا ہے لیکن باقی علاقوں میں بھی ہونا چاہیے اور رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ promise کر رہے ہیں کہ باقی علاقوں میں بھی ہوگا جو بھی ہے اس کی credibility صرف جب ہوگی جب یہ even handed اور سب کے خلاف ہو صرف لیاری میں نہیں ہو ہر جگہ جہاں جرائم پیشہ ناصر ہے وہاں ہو اب ہم break پہ جائیں گے لیکن واپس آکے سپریم کورٹ کی hearing جو 29 سے شروع ہو رہی ہے انہی target killings کے حوالے سے آج ڈاکٹر ظلفقار مرزا نے کہا ہے کہ وہ ان کی خواہش ہوگی کہ سپریم کورٹ ان کو بلائے MQM already فریق بننا چاہتی ہے این بھی فریق بننا چاہتی ہے اس سپریم کورٹ کے رول کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ایک برک کے بعد